ہم ایک پوائنٹ یعنی ایک نقطہ سے شروع کرتے ہیں اور ہم نے اس کو نام دے رکھا ہے پوائنٹ اے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میری سکرین پر وہ سارے کے سارے پوائنٹ جن کا فاصلہ جن کا فاصلہ اس پوائنٹ اے سے دو سنٹی میٹر ہے دو سنٹی میٹر ہے تو وہ سارے کے سارے پوائنٹس کہوں گے یہ پوائنٹ جا ہے فرض کر لیجی میں کہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ جس کا فاصلہ یہاں سے دو سنٹی میٹر یہ پوائنٹ بی ہے اور یہ لائن کی لمبائی اے بی کی لمبائی دو سنٹی میٹر کے برابر یاد ہے کہ جب ہم لائن سیگمنٹ لکھتے ہیں تو ہم اے بی لکھے اوپر اس طرح سے لکیر لگا دیتے ہیں جو کسی اس لائن سیگمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے لیکن جب ہم اس کی لمبائی یعنی لیندھ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس طرح سے لکھتے ہیں اے بی اس ایکل ٹو سینٹی میٹر یونٹس لکھنا بہت ضروری ہے تو دو سینٹی میٹر میں نے کہا کہ یہ پوائنٹ اے اور بی کا آپس کا فاصلہ کیونکہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کا فاصلہ جو ہے وہ دو سینٹی میٹر ہے اسی طریقے سے دوسرے پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں اس سکرین پر جیسے کہ یہ پوائنٹ سی ہے اس کا فاصلہ بھی میں کہتا ہوں کہ دو سینٹی میٹر تو میں کہوں گا کہ اے سی کی لمبائی بھی دو سینٹی میٹر اور لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی بھی ڈائریکشن میں کسی بھی سمتنے وہ سارے کے سارے پوائنٹ جن کا فاصلہ پوائنٹ اے سے دو سینٹی میٹر ہوگا وہ ایک خاص طرح کی شکل بنائیں گے ایک خاص طرح کی چیز بنائیں گے میں اس کو فری ہینڈ بنا رہا ہوں وہ سارے کے سارے پوائنٹس جو اس طرح سے اس پوائنٹ اے سے دو سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہوں گے یہ میرا خیال ہے میں اس کو کلیر کر کے آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف ڈاٹڈ جو پوائنٹس ہیں جو جگہیں ہیں وہی پوائنٹس ہیں نہیں بلکہ یہ وہ سارے کے سارے پوائنٹ اور دراصل ہم یہ کہتے کہ انفینیٹ نمبر ہوتے ہیں وہ ہم گن نہیں سکتے لا متناہی نمبر ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے تو وہ سارے کے سارے پوائنٹس جن کا فاصلہ پوائنٹ اے سے دو سینٹی میٹر ہے وہ ایک سرکل کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ جو ہے یہ چیز کلاتی ہے سرکل اور آپ یقیناً اس کے نام سے واقف ہوگئے لیکن ہم کہتے ہیں کہ سیٹ آف آل پوائنٹس ان سارے کے سارے پوائنٹس کا سیٹ جو کہ پوائنٹ اے سے کسی خاص فاصلے پر واقع ہیں ان کو ہم سرکل کہتے ہیں یہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ فارمل ڈیفینیشن ہے اسی طریقے سے اگر میں کہوں تین سینٹی میٹر دور ہوں دو سینٹی میٹر کی تین سینٹی میٹر کہوں تو کچھ اس طرح سے یہ ایک سرکل بنے گا جو کہ تین سینٹی میٹر کا ہوگا یوں کہیں کہ اے سے جن پر سارے پوائنٹس کا فاصلہ تین سینٹی میٹر ہوگا تو اب میں اس کو مٹا دوں اور کچھ اور باتیں کروں آپ سے تو یہ جو فاصلہ ہے اے اور بی کے درمیان کا فاصلہ یہ جو لائن سیگمنٹ میں نے کہا لائن سیگمنٹ کہوں یا لائن کہوں اے بی جو ہے یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پوائنٹ اے ہے یہ اس سرکل کا سینٹر کہلائے گا سرکل کا سینٹر ہوگا یہ سرکل پر تو نہیں ہوگا لیکن سرکل کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہوگا اور سینٹر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جو جیس بیچ میں ہو تو اے بی جو ہے اور میں یہاں پر اے بی یا اے سی یا کوئی سی بھی پوائنٹ جو ہے میں اس کو کہوں گا کہ یہ اس سرکل کا جنہیں سرکل جس کا سینٹر اے پر ہے اس کا ایک ریڈیس ہے کیوں اس لئے کہ یہ سرکل کے سینٹر اور سرکل پر موجود ایک پوائنٹ یعنی بی کو جوڑ رہا ہے آپس میں اور یہ ریڈیس ہے اور اے بی جو ہے اس کی لمبائی ہم نے کہا کہ یہ دو سینٹی میٹر کے برابر ہے تو اسی طریقے سے اس طریقے سے ہم کیونکہ جیسے کہ ہم جیومیٹری میں آگے بڑھتے ہیں کہ باقاعدہ ہم ہائر سکول میں جیومیٹری کے پڑھتے ہیں تو ہم پس ذرا فارمل قسم کی ڈیفنیشن آتی چلی جاتی ہیں جنہیں کہ دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے اور اسی لیے میں نے خاص طور پر یہ ویڈیو بنائی ہے اور پھر آگے چل کر انہیں ڈیفنیشن کی بنیاد پر بہت سارے پروفز دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہم جانتے ہیں جو چیز ہم جانتے ہیں وہ واقعی صحیح طور پر جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اے بھی ہے یہ ایک ریڈیس ہے اس کا لیکن یہ جو پوائنٹ فرص کر لیجئے میں کہتا ہوں یہ پوائنٹ ایکس ہے تو اس کا فاصلہ بھی پوائنٹ اے سے اے ایکس کا جو فاصلہ ہے وہ بھی دو سنٹی میٹر کے برابر ہوگا تو یہ بھی ایک ریڈیس ہوگا یہ بھی ایک ریڈیس ہوگا کس کا اس سرکل کا جس کا کہ سنٹر اے پر واقع ہے تو اس طرح سے وہ سارے کے سارے پوائنٹ جو کہ اس سرکل پر واقع ہیں یعنی کہ سرکل پر موجود ہیں وہ سارے کے سارے پوائنٹ ایکوی ڈسٹنٹ ہوں گے یعنی کہ ان کا فاصلہ ہے اگر یہ D ہے تو AD جو ہے وہ بھی دو سنٹی میٹر کے برابر ہوگا اور یہ پوائنٹ کے جو ہے ریڈیس کہلیں گے اب میں نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ میں نے D ایک پوائنٹ لیا اور ایک لائن گزار دی جو کہ صرف ایک پوائنٹ سے اس کو ٹچ کرتی ہوئی اس سرکل کو گزر رہی ہے یہ میں نے کہا اس لائن کا نام میں نے کہا L اور میں چاہوں تو میں اس لائن کے اوپر کوئی اور پوائنٹ بھی لکھ سکتا ہوں جیسے کہ یہ پوائنٹ ای ہے میں نے کہا کہ یہ لائن ای ڈی ای یہ جو لائن ہے لائن ڈی ای یعنی کہ دونوں کی دونوں ڈائریکشن جس کو میں نے لیبل L لگا دیا میں چاہوں تو اس کو دی ای لگ دوں چاہوں میں اس کو L لگ دوں یہ میرے اپنی کنونشن پر میرے اپنی سہولت پر ڈیپنڈ کرتا ہے میں اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں ٹینجنٹ ہمیشہ کسی بھی لائن کو صرف ایک پوائنٹ سے ٹچ کر کے گزرتے ہوئی لائن ہوتی ہے کسی سرکل کو اور اسی لیے یہ ٹینجنٹ کو میں نے ذرا capital میں لکھا ہے ٹینجنٹ ٹو سرکل اے یہ سرکل بنا کے بیچ میں ڈاٹ ڈال دیا اور اے لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ایک ایسا سرکل ہے جس کا سنٹر پوائنٹ اے ہے اگر میں ایک اور سرکل بناوں اس کا سنٹر میں کہوں کہ یہ ایم ہے تو اس کو ایم اس کو اس طرح سے لکھا جائے گا کہ ایم یہ سرکل بنا کے پیچ میں ڈاٹ پھر برابر میں ایم لکھا جائے گا تو یہ سارے کے سارے نوٹیشنز ہیں سرکل کے حوالے سے سرکل سے تعلق رکھنے والے تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ سرکل پر نہیں ہے بلکہ سرکل کا سنٹر یا دیکھیں وہ پوائنٹ جو سرکل پر موجود ہیں ان سب کا فاصلہ برابر ہے اس پوائنٹ اے سے تو میں بات کر رہا تھا ٹینجنٹ کی ٹینجنٹ کی بات فنیش ہو گئے اب ایک اور لائن ہے جو کہ اس سرکل کو دو جگہ سے کٹ کرتی گزرئی ہے میں نے کہا یہ پوائنٹ ایف ہے اور یہ پوائنٹ جی ہے تو پوائنٹ ایف جی سے یہ لائن اس کو کٹ کرتی گزرئی ہے تو میں کہوں گا کہ لائن ایف جی یعنی کہ یہ دونوں کے دونوں ڈائریکشنز میں بڑھتی چلی جاری ہے میں اسی سرکل کو اس سرکل کو کٹ کر ہوں اس سرکل کو اس سرکل کو اسا آگئے سینٹر اے پر ہے اور ایف جی وہ ایک لائن ہے جو کہ انفنیٹ لائن ہے اور اس کا پارٹ یہ دو پوائنٹ پر اس کو کٹ کرتی کا اس چی thirty کو جا رہا ہے تو لیکن اگر میں صرف ان دو پوائنٹ کی بات کروں جو ایف اور جی یہ دونوں کے دونوں پوائنٹس دوسرکل پر ہیں اور میں اس انفینیٹ لائن کی بات نہ کروں بلکہ میں کہوں کہ صرف یہ پرٹیکولر لائن سیگمنٹ یہ حصہ جو ہے جو کہ اس سرکل کے درمیان میں ہے یہ دو پوائنٹ اس کے F اور G سرکل پر موجود ہیں تو کہوں گا کہ یہ ایک کارڈ ہے کارڈ کہوں گا کہ کون جی کارڈ ہے اس سرکل ایک پر بننے والی ایک کارڈ ہے لائن FG یعنی کہ یہ جو لائن FG ہے یا لائن سیگمنٹ FG ہے یہ اس کو دو پوائنٹس پر اس سرکل کو ٹچ کر رہی ہے جیسے دو پوائنٹس ہیں وہ سرکل پر موجود ہیں اسی طریقے سے اب میں آگے بڑھتا ہوں بات تھوڑی چیز آگے بڑھتا ہوں اگر یہ ایک پوائنٹ H ہے اور میں F سے H کو ایک لائن ایسی ملا رہی ہے کہ وہ بیچ میں سرکل کے سینٹر سے بھی گزر رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ لائن FH یعنی کہ یہ ساتھ ساتھ A سے بھی گزر رہی ہے یاد رکھئے F سے ہم جب H تک پہنچ گئے تو رستے میں ہمارے A آئے گا جو کہ اسی سٹریٹ لائن پر واقع ہوگا اسی سٹریٹ لائن پر موجود ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ FH جو ہے دراصل ایک ڈائیمیٹر ہے اس سرکل A کا یعنی اس سرکل کا جس کا سینٹر A پر ہے یعنی یہ جو لائن FH ہے یہ اس سرکل کے سینٹر A سے بھی گزر رہی ہے یہ فارمل ڈیفنیشن ہے ریڈیس کی اور ڈائیمیٹر کی ہے اور ریڈیس جو ہے ریڈیس جسے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک وہ لائن ہوتی ہے جو کہ کسی بھی پوائنٹ کو جو کہ سرکل پر موجود ہو اس کو پوائنٹ کے سرکل کے سینٹر سے جوڑتی ہے تو یہ لائنٹ FH F A اور A H کی جو لائنٹ ہے وہ آپس میں برابر ہوگی یعنی کہ کسی بھی سرکل کے کوئی سے بھی ریڈی آئی ہم لے لے وہ آپس میں برابر ہوگی یاد رکھئے ریڈیس کی جمع جو ہے وہ ریڈی آئی ہوگی اور ڈائیمیٹر جو ہوتا ہے اس کی لمبائی دگنی ہوتی ہے ریڈیس کی مقابلے میں اگر میں بات کروں FH کی اس پرٹیکلر لائن کی جو کہ پوائنٹ A سے بھی گزر رہی ہے تو میں کہوں گا کہ F A ساری F A پلس A H یہ ان دونوں کے برابر ہے اور F A ایک ڈائیمیٹر اور A H ایک ڈائیمیٹر ہے دونوں کی لائنٹ آپس برابر ہے لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائیمیٹر جو وہ ڈبل ہوتا ہے ریڈیس کا یا ریڈیس آدھا ہوتا ہے ڈائیمیٹر کا یہ چیزیں ہم فیزکس وغیرہ بہت دفعہ کمیسٹر میں استعمال کرتے ہیں اب میں ایک اور سرکل بنانے جا رہا ہوں کچھ اور چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لئے یہ میرے پاس ایک پوائنٹ ہے جو کہ پوائنٹ بی ہے اور ایک سرکل کا سینٹر ہے یہ جب تھوڑا سا صحیح بن گیا اور میں اس پر کچھ رینڈم پوائنٹس لے رہا ہوں رینڈم پوائنٹ بس ایسے بس میں نے کچھ puائنٹس لیے میں نے فرز کیجئے میں اس کو کہتا ہوں جے اسے میں نے کہا یہ پوائنٹ کے ہے یہ پوائنٹ ایس ہے یہ پوائنٹ تی ہے اور یہ پوائنٹ یو ہے کچھ پوائنٹ میں نے ایسے بنا دیا اور میرے خیال بی جو ہے پوائنٹ بی سنٹر سے تھوڑا سا آوٹ ہے تو اس کو اپنی بہتر طور پر اس کو میں سرکل کے سنٹر میں لیا ہوں تو یہ پوائنٹ بی جو ہے یہ سرکل کا سنٹر یہ یاد رہا کہ سرکل پر نہیں ہے بلکہ سرکل کا سنٹر ہے تو اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پوائنٹ j اور k پر اس سرکل پر رہتے ہوئے j اور k کا درمیانی فاصلہ اس سرکل پر رہتے ہوئے کتنا ہوگا یا جو بھی فاصلہ ہوگا اس فاصلے کو میں یہ کہتا ہوں آرک یہ جو حصہ ہے سرکل کا وہ حصہ جے اور کے کا جو آپس درمیان کا جو فاصلہ ہے یعنی کہ یہ جو چیز ہے اس کو ہم اس طرح سے ایک ترچی یعنی کہ کرو بنا دیتے ہیں جے کے لئے سٹریٹ لائن نہیں بناتے جس کا مطلب یہ ایک آرک ہے یعنی کہ یہ سیدھی لائن نہیں ہے بلکہ تھوڑی چی تیڑی لائن ہے اور یہ جو لائن ہے یہ ایک سرکل کا پارٹ ہے اور سرکل پر موجود دو حصہ کا درمیانی سے حصہ ہے دو حصہ کا درمیانی فاصلہ ہے اس کو ہم مائنر آرک بھی کرتے ہیں لیکن ہم جے کو کے سے اس طریقے سے لمبا فاصلہ تیہ کر کے بھی آپس میں ملا سکتے تھے تو ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جے سے اگر ہم چلے ڈائریکٹ ہم کے پر جائے تو سب سے چھوٹا خم فاصلہ لیکن اگر ہم جے سے جائیں تو یو بھی آئے گا ٹی بھی آئے گا ایس بھی آئے گا تو میں فرض کر لیجئے اپنی آسانی کے لئے گا جے ٹی کے جے ٹی جے ٹی اور کے میں نے کہا کہ جے ٹی کے یہ ایک آرک ہے تو یہ میجر آرک کہلائے گی یہ سرکل کی میجر آرک کہلائے گی اسی طریقے سے جے یو کے بھی اس سرکل کی میجر آرک ہوگی اور جے ایس کے جو ہے وہ بھی اس سرکل کی میجر آرک ہوگی میجر آرک دراصل وہ لمبا فاصلہ ہوتا ہے جو آپ اس سرکل پر تیع کرتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ ٹاک پہنچنے کے لئے جبکہ جو مائنر آرک ہوتی ہے مائنر آرک کسی بھی سرکل پر موجود دو پوائنٹس کے درمیان کم فاصلہ ہوتا ہے یہ میجر آرک بڑا فاصلہ ہے اور مائنر آرک جو ہے وہ چھوٹا یا کم فاصلہ ہے تو یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم بہت سی ویڈیوز میں آگے بھی چل کر کام کریں گے بارلین کا وقت